ہیلو فرنس اسلام علیکم شاک سے کم نہیں تھی آج اسے پہلی بار یوں سب کے سامنے تماشا بن جانے پر اپنی کم مائیکی کا بھرپور احساس ہوا تھا اور پھر اس کے کانوں میں تایا بھوکے مو سے نکاح کا سن کر جیسے پگلا ہوا سیزہ انڈیل دیا گیا تھا اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا گھرنے بعد ایک شور سا برپا تھا تایا تائی پھول دادی امی سب ہی کچھ نہ کچھ بول رہے تھے لیکن اس نگانی صورتحال کے سبب ہواس اس قدر بکھرے ہوئے تھے کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی اس پر مستضاد اس کے دروازہ کھلا ہونے کے سبب اندر برپا شور کی وجہ سے کچھ محلے والے بھی مفت کا تماشا دیکھنے چلے آئے تھے کیسی بھی حصی تھی کہ تماشا تو سب دیکھ رہے تھے لیکن کوئی اس کے تایا تائی کی فراتے سے چلتی زبان کو رکھنے کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا اس صورتحال کو بگڑتا دیکھا وہ شاید اپنے حواظ کھو بیٹھتی کہ اچانک گھر کے باہر موجود لوگوں میں سنسنی پھیلنے لگی کوئی انہیں ہٹاتا ہوا اندر آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے ادھر ایک بھاری گھمبیر اونچی مردانہ آواز بہت غیر متوقع طور پر گھر میں ابری تو سب کے ساتھ ساتھ اس نے بھی حیرانگی سے نظر اٹھا کے دیکھا تو وہ مضبور قدم اٹھاتا ایک گھنے سایادار شجر کی طرح اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اس نے یوں اپنے سامنے کھڑا دیکھ کے اس کی خمدار پل کے بے اختیار بھیگ اٹھیں تیری آنکھوں سے آنکھیں آج ایک چہرے پہ دیکھی ہیں وہی رنگت پناوت اور بیسی بی روحیوں میں رچھرتے وقت جو میں نے تیری آنکھوں میں دیکھی تھی تیری آنکھوں سے آنکھوں نے مجھے ایک پل کو دیکھا تھا وہ پل ایک عام سا پل تھا مگر اس عام سے پل میں پرانے کتنے موسم کتنے منظر میں نے دیکھے تھے میری جان میں سمجھتا تھا تیری آنکھوں سے آنکھیں جب میری آنکھوں کو دیکھیں گی تو ایک لمحے کو سوچیں گی کہ ان آنکھوں کو پہلے بھی کسی چہرے پہ دیکھا ہے مگر ان جھیل آنکھوں میں شنہ سائی نہیں جا گی میری آنکھیں تیری آنکھوں سے آنکھوں کے لیے کب خاص آنکھیں تھی تیری آنکھوں نے شاید یہ کئی چہروں پہ دیکھیں ہوں کہ یہ تو عام آنکھیں تھیں میں ایسا سوچ سکتا تھا مگر میں کیا کروں دل کا جو اب یہ یاد رکھے گا تیری آنکھوں سے آنکھیں میں نے ایک چہرے پہ دیکھیں تھی پھر اس کے بعد کتنے دن میری آنکھوں میں ساون تھا وہ کچھ دیر قبل اپنے دو تین کام نپٹا کر تھکا ہرہ گھر لوٹا تھا جب گلی میں اٹھتے شور کی آواز سے بیزار ہوتے ہو اس نے سامنے دیکھا لیکن غیر مدوقع طور پر پھول دادی کے گھر کے آگے مجمع لگا دیکھ کر اس نے تیزی سے گاڑی روکی اور سورس سے گاڑی کا دروازہ کھول کے نیچے اترا ودی چہرے پہ سپاڑ تاثرہ سجائے وہ لوگوں کو اپنے دونوں بازوں سے ہٹاتا ہوا راستہ بناتا رمبے لمبے ٹک بھڑتا ہوا پھول دادی کے گھر میں راکر ہوا جہاں سہن میں ہی تماشا لگا ہوا تھا اس نے ایک گہری نظر سب پر ڈالی تو نگاہ جیسے ٹھٹک گئی کیونکہ سہن کے ایک سائٹ پر ایک مولوی صاحب ہاتھ میں ریجسٹر لیے کھڑے تھے جبکہ ان کے ساتھ بھالی جسامت درمیانے قطقہ تیس سال کا آدمی گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالے کھڑا تھا مگر اس کے لئے تاجب کے بات یہ تھی کہ تیس سالہ وہ مرد بچوں کی طرح گلے میں پہنتے ہار پہنے ہار کے پھولوں سے کھیل رہا تھا جبکہ اس کے موہ سے رال ٹپک رہی دی وہ شاید نہیں یقیناً ذرش کا ذہنی ماظو تایا ذات تھا جس کا ذکر اس دن پھول لادی نے کیا تھا ارتضاء نے اس نگوار منظر سے نظرے ہٹائیں تو سامنے ہی ساکت مگر بھیگی پلکوں سرخ ناک اور آنے والی حالات کا سوشے کھندر بنے چہرے کے ساتھ سرخ آنکھیں لیے ذرش کھڑی نظر آئی شاید وہ روئی تھی وہ چند لب میں اس کے بے رنگ چہرے کو دیکھتا رہا گلاوی پیروں کو چھوٹی لانگ شرٹ اور تنگ پجامے میں ملبوس سر پر صدیقے سے دوبٹہ جمائے وہ بڑی بے دردی سے اپنی بھیگی پلکوں کو دوبٹے کے کنارے سے مصر رہی تھی پہلے بار اس ہستی مسکراتی لڑکی کو یوں دیکھ کر اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھے میں لے لیا تھا وہ آگے بڑھا اس لڑکی کے سامنے کسی دیوار کی تنہا یوں کھڑا ہو گیا کہ وہ نازک سی لڑکی اس کے پشت کے پیچھے جیسے چھپ سی گئی کہ کیا ہو ریدر ایتزا نے سنجید کی اسے اونچی آواز میں سب کو دیکھتے ہوئے سوال کیا اس کے یوں استحاق بھرے انداز و اتوار اور سوال پہ وہاں موجود بہت سے افراد کی آنکھوں میں نہ گواری سے چھلک پڑی تھی یہ کون ہے خالد صاحب نے اسے یوں زرش کے آگے جمع کھڑا دیکھ کر نہ گواری سے سوال کیا میں کون ہوں یہ چھوڑیں اور یہ بتائیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ارتضانے سپاڑ چہرے کے ساتھ ان کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے جواباً تحمل سے سوال کیا ہم اس گھر کے مالک ہیں اور یہاں اپنی یتیم مسکین بھتی جی کا نکاح کروانے آئے اب ہٹو راستے سے وہ اس کی پرسنالیٹی اور لہجے کی مضبوطی سے خائف ہوتے بظاہر پھنکارے جس پر وہ تنزیہ انداز میں مسکر آیا نکاح مگر کس سے اس نے ابروش کھا کر پوچھا اپنے بیٹے سے خالد صاحب نے سب سے جواب دیا اس ذہنی معذور سے ارتضانے جمالی کی طرف اشارہ کیا جسے اپنا ہوش نہیں اس کا آپ نکاح کروا رہے ہیں وہ تو نکاح کے معنی تک نہیں جانتا ہوگا ارتضانے تاثف سے جمالی کو دیکھا زرش کے سرپرست ہونے کی حیث سے ہم جس سے چاہیں اس کا نکاح کروا سکتے ہیں تم ہوتے گون نہ ہمارے معاملات میں دخل دینے والے اممہ آپ اسے روکتی کیوں نہیں ہے خالد صاحب نے بھنگارتے ہوئے ارتضانے سے بات کر کے پھول دادی کی طرف دیکھا پھول دادی خالد صاحب کو اگنور کرتے ہوئے ارتضانے پھول دادی کو مخاطب کیا جو ارتضانے کے یوں ذرش کے سامنے آکر کھڑا ہونے پر کس سکون میں آئی تھی آپ آنٹی اور ذرش کے ساتھ اندر جائیں دی جبکہ اس کے اس انداز پہ خالد صاحب جیسے جلتے کوئلوں پہ جا بیٹھے میاں تم ہوتے کون ہو ہمارے گھر کے معاملات میں دخل دینے والے جاؤ اپنا راستان آپو ورنہ پولیس کے حوالی کر دوں گا خالد صاحب نے اپنا فون نکالا تو ارتضانے استعزائیہ انداز نے مسکراتے ہوئے دو قدم آگے پڑھا اور بہت اتمنان کے ساتھ ان کے ہاتھ سے فون لے کر اسے ہینڈ فری پر ڈال کر ایک نمبر ڈائل کیا ایس پی احمد سپیکنگ چند ثانیوں بعد اسے جانے سے فون اٹھا لیا گیا تھا احمد اٹس می ارتضاء ذرا جلدی سے اپنی ٹیم کے ساتھ میرے بتاہ ہوئے ایڈرس پہ پہنچو یہاں کچھ لوگ میری ہونے والی بیوی اور اسے گھر والوں کو پریشان کر رہے ہیں اس نے خالد صاحب کی آنکھوں میں آکے ڈال کر بہت چپتے ہوئے انداز نے اپنی بات مکمل کر کے فون بند کیا واپس خالد صاحب کی جیب میں ڈالا تو وہ سکتے سے باہر نکلے ذرش کا رشتہ میرے بیٹے سے تیہ ہے تم ہوتے کون ہو یوں بلا وجہ حق جاتانے والے مارے تیش کے وہ گرج اٹھے ان کی بس بار بار ایک ہی گردان تھی کہ ارتضاء کو کس نے یہ حق دیا کہ وہ جمالی ذرش کا نکاح رکھ سکے بلا وجہ ان کی بات پر ارتضاء نے انہیں گھورا پھول دادی آپ کی اجازت ہے اس نے بینا گردن بڑے اپنے ساتھ کھڑی پھول دادی سے سوال کیا جس پر انہوں نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہو اس بات میں گردن ہلائی کب سے پتھر کی مورد بنی ساکر سی ذرش جو لرہ سے دل کے ساتھ وہیں کھڑی اپنے تایا اور اس کی گفتگو کو سنتی اپنے ہاتھوں اور پیروں کی کپ کپا ہٹ رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی ارتضاء کے پھول دادی کو پکارنے مبہم انداز اجازت لینے پر جیسے دم ساتھ گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سامنے کھڑا وہ خوب روش شخص اتنے مجمع میں یوں دھڑے سے کس بات کی اجازت لے رہا تھا مولوی صاحب نکاح نامے میں دلہ کا نام کی طرف مڑا اور اس کے ساکت کھڑے وجود کو نظر بھر کے دیکھا آ پہ گہری سانس بھرتے ہوئے اس کے سر پٹے کے گلاب دوبٹے کا سرہ آگے کر کے گھنگڑ کی تنہ سے اس کے ہونک زدہ چہرے پہ سیٹ کر کے اس کا یک بستہ ہاتھ پکڑے اسے گویا اپنے ساتھ گھنسیٹا سہین نے بچھی چار پائی پر آ کر بیٹھ گیا بسم اللہ کرے مولوی صاحب انہیں یوں ایک ساتھ بیٹھے دیکھ کے پھول دادی کی پڑ جوش اور خوشی سے بھر پور آواز ابری جبکہ اس غیر متوقع صورتحال کے خالص صاحب اور ان کے ساتھ آئے لوگ بھی ششدر و متعجب تھے ششدر تو ساکت بٹھی ذرش بھی تھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قسمت اس پہ یوں مہربان ہونے والی تھی کہ چند لمحے قبر ایک ذہنی معذور شخص سے اس کا ساتھ جڑنے والا تھا لیکن ایک معذر کی معنی یہ گھنے سایہ دار ششدر جیسا شخص بن مانگل سے مل گیا تھا اس خوبصورت اتفاق وہ چپ چاپ ایک مجسمے کی معنی بیٹھی تھی لیکن یہ خوبصورت اتفاق خالص صاحب کے لیے کسی بارود سے کم نہ تھا اور قریب تھا کہ خالص صاحب کے ساتھ آئے لوگ ڈاٹھیں چلا دیتے پر بھلا ہو اس پی احمد کا جو پولیس کی نفری کے ساتھ وہاں فوری طور پر پہنچ چکا تھا اور ان سب آدمیوں کا اپنے انڈر لیتے ہوئے اب ان دونوں کے نکاح کا گواب بنا بیٹھا تھا ایویسوٹ نمبر نائن ایک لمحے کو رہا ہاتھ تیرا ہاتھوں میں ایک لمحہ وہ میری عزیزت کا حاصل ٹھہرا وہ اس کے ساتھ چار پائی پہ بیٹھا مالوی صاحب کو نکاح پڑھواتے ہوئے دیکھ رہا تھا اپنی زندگی کے اس موڑ پہ وہ بھی شدر تھا کیونکہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اسے اس طنعہ سے شامل کرے گا جس کے ساتھ اسے بڑھ سو پہلے منصوب کر دیا گیا تھا اور ابھی تو اس نے اپنے گھر میں زرش کا تسکرہ تک نہیں کیا تھا اب ادھر کیا ریاکشن ہونا تھا یہ سب بات میں دیکھا جائے گا سوچ کر اس نے ایک سلکتی ہوئی نگاہ خالد صاحب کی جانب خالد صاحب اور ان کے آدمیوں پر ڈالی اور پھر ایک نظر پولیس کی بھاری نفری کو دیکھا جو اس کے بچپن کے دوست اور کزن حمات کی بدولت موجود تھی ایک گہری سانس بھر کے وہ مولوی صاحب کی جانب متوجہ ہوا جس کے پہلے میں سمٹی سی بیٹھے زرش سے اس کی رضا مندی پوچھ رہے تھے لیکن زرش جو اس حواظ باقتہ سے اس سیچوشن پر خود حواظ کھونے کے قریب پہنچ چکی تھی وہ فوری طعبہ انہوں کو جواب نہ دے سکی بیٹی کیا آپ کو اعتضاء نیازی خان قبول ہے مولوی صاحب اپنے عربات دورا رہے تھے مگر زرش کی اس چپ پہ وہاں موجود کئی لوگوں کے چہرے کھل اٹھے تھے جو دیکھ کے اعتضاء نے اپنے دانت سکی سے بھیجے ہوئے تھے ساتھ بیٹھی زرش کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے دھیرے سے اس پر دباؤ ڈالا تو اس کے حدد بھرے لمس پہ جیسے وہ کسی گہرے خوف سے جا کے تھی ہر بڑھاتے ہوئے اس نے ایک چوڑنے کا اعتضاء پر ڈالی جو اس سے بہت سنجی کسی مولوی صاحب کی طرف متوجہ ہونے کا اشارہ کر رہا تھا اور پھر مولوی صاحب کے دوبارہ اس تفسار پہ اس نے بینا دیری کہ اپنی رضا مندی دی تو پول دادی سمیت ارتضاء نے تشکل بھرا سانس خارج کیا اور پھر ارتضاء کے رضا مندی دینے کے بعد سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پول دادی کی آنکھیں جذبات کی شدستیں نم ہونے لگیں ایک خوش اور مطمئن نگاہ زرش اور ارتضاء پر ڈالتے ہوئے انہوں نے چہرے پہ دونوں ہاتھ پھیرے اور مسکراتی ہوئی اٹھ کے ان کے جانے پڑھیں تو ان کے احترام میں ارتضاء فوراں کھڑا ہو گیا وہ اس کی سرکت پر سرشار ہوتی اس کے سر پر پیال کرتی ان سے دعاوں سے نواز رہی تھیں نگاہ ہوتی زرش اٹھی اور جا کر اپنے کمرے بند ہو گئی یہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس نازک سی لڑکی کے لیے بہت زیادہ تھا پھول دادی کی خواہش پر آپ نے یہ بے جوڑ رشتہ جوڑ تو لیا ہے پر اسے آگے نہیں بڑھا پائیں گے وہ تصور میں ارتضاء سے مخاطب تھے نگاہ کے اگلے دن ہی ارتضاء امریکہ فلائے کر گیا تھا تاکہ اپنے والدین خاص کر دادا جان کو اس سب کے بارے میں بتا سکے پہ جانے سے پہلے وہ زرش کے گھر کی حفاظت کا مکمل انتظام کر کے گیا تھا دوبیل کا وقت تھا پھول دادی حضر معمول اپنے تق پر بیٹھی سبزیاں الگ کر رہی تھیں جب زرش اپنے کمرے سے نکلی اور سیدھا ان کے پلنگ کے پاس آکر کھڑی ہو گئی کیا ہوا اسے یوں خاموش کھڑا دیکھ کر پھول دادی نے سوال کیا دادی میں آپ سے صاف صاف کہہ رہی ہوں نکاح تو آپ نے زبلستی کروا دیا ہے اب اس سے آگے کی امید آپ اور وہ شخص ارتضاء مجھ سے مد رکھے گا زرش نے دو ٹوک انداز میں کہا ارے لڑکی ذرہ زبان سے بھال کے شوہر ہے وہ تمہارا ہمارے ہاں لڑکیاں شوہر کا نام نہیں لیتی پھول دادی نے جیسے اس کے زخموں پر نمک چھڑکا مجھے نہیں چاہیے ایسا زبردستی کا شوہر بس اب آپ وعدہ کریں کیا کہ مجھے کسی بھی بات کے لیے مجبور نہیں کریں گی بات کے خطام پر زرش کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے جنہیں دیکھ کر پھول دادی بس دل محسوس کر رہے گئی تھی کہ اپنی لارڈی پوتی کی آنکھوں میں آنسو وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بٹوا نہیں کہتے کچھ اب تم نارمل ہو جاؤ ویسے بھی وہ بچہ واپس امریکہ چلا گیا ہے پھول دادی کی بات سن کر اس کے چہرے پر ایک سکون سا چھا گیا تھا اپسوٹ نمبر ٹین نکاح کے فوری بات اس پی ایمر اور پولیس فورس کے ساتھ باہر چلا گیا تھا زرش کی تایا پر مکمل ایف آئی آئر کٹوا کر وہ ایمر کے ساتھ ریسٹورنٹ چلا آیا تھا کہ وہ اس سے اس اچانک ہوئی نکاح پر رب ٹریٹ مانگ رہا تھا رات گئے وہ اپنے گھر میں داخل ہوا کلائی سے گھڑی اتار کر اس نے سائیڈ میز پر رکھتے ہوئے اپنا کوٹ اتار کر رکھا پھر سفیر شٹ کے اپری بٹن کھول کر اپنا سیل فون اٹھا کر پہلے وقت دیکھا رات کی گیارہ بچ رہے تھے اس کا ارادہ فریش رو کا ایرپورٹ نکلنے کا تھا وہ پہلی فریش سے واپس جا رہا تھا کہ اب وہ اپنے ماں باپ کو اس نکاح اور کن حالات میں نکاح ہوا اس بارے میں سب مل کر مو درمو بتانا چاہتا تھا اسی لئے وہ پھول دادی اور سلمہ آنٹی کو اطلاع کرنا ضروری سمجھ رہا تھا بیل جا رہی تھی شاید وہ فون اٹھائے ایک لحظے کو اس کا دل دھڑکا چار بیل کے بعد فون اٹھایا گیا ہیلو پھول دادی کے آواز ابری سلام دعا کے بعد اس نے انہیں ایف آئی آر کا بتا کر پھر اپنے جانے کا بتایا تو وہ خاموش ہو گئی کہ پہلی بھی حیات خانہ بار ڈال کر ایسے پردیس گئے کہ آج تک نہ لوٹے اور اب دادی میرا جانا ضروری ہے میں بابا اور موری کو ساتھ لے کر آوں گا دکستی کے لئے وہ انہیں یقین دھیانی کروا رہا تھا جانے سے پہلے ذریع سے ملنا چاہو گے پھول دادی نہ آفر کی نہیں دادی میں اب ان سے ایک ساتھ ایک ہی بار ملوں گا وہ مضبوط لہجے میں بولا مل لیتے تو اچھا رہتا بچی کو ڈھارا سہتی کہ چلو کوئی بات نہیں خیل سے جاؤ خیل سے واپس آو وہ بات پرڑ کر اسے دعائیں دے کر فون بند کر گئی تھی ایک بریف کیس نماز چھوٹے سے ہینڈ کیری میں اس نے اپنے دو جوڑے لیپ ٹاپ اور کچھ ضروری ڈاکومنٹس رکھے پیش آور لے کر وہ تیار ہوا باہر احمد سے اسے ائرپورٹ ڈراب کرنے کے لیے آ چکا تھا گھر سے نکلتے ہوئے اس نے ایک نظر نیم اندھیرے میں ڈوبے زریش کے گھر کے بند دروازے پر ڈالی بھابی سے ملے بہر جا رہے ہو اس کا بریف کیس اپنی جیپ میں رکھتے ہوئے احمد نے سوال کیا تم ادھر میرا انتظار کرو میں بس پانچ منٹ میں آیا تھا تو مرد ہی اسلامی رخصت اس کا دل اپنی زندگی میں یوں اچانک شامل ہوئے زافر سے ملنے کو ضد کرنے لگا تھا رات کے دو بج رہے تھے وقت مناسب نہیں تھا پر دل اس نے دل کی ماننے کی ٹھانیاں دروازے کی طرف بڑھا ارادہ کوٹ کا اندر جانے کا تھا کہ وہ پھول دادی اور سلمہ آنٹی کی نین خراب نہیں کرنا چاہتا تھا یار کیا بھابی اسے ایسے خالی ہاتھ ملے گا کوئی گفت یا پھول تو نے کچھ بھی ارینج نہیں کیا اور ہم نے تاثب سے اسے دیکھا جو بڑے حرام سے زریشی گھر کی کنڈے پر پیہ رکھ کر اندر کودنے والا تھا اتنی اجانک تو یہ سب ہوا تھا گفت میں اگلی بار دے دوں گا اور وہ کونسا میرے گفت کے انتظار میں ہوگی وہ اتبینان سے جواب دیکھ کر اندر کود کیا تھا اور اب برامدہ کراس کر کے اندر کمروں کی طرف بڑھ رہا تھا پھول دادی اور سلمہ آنٹی کا کمرہ اسے معلوم تھا اسے لئے وہ بڑے آرام سے زریشی کمرے کی طرف بڑھا دل تو کیا کہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو جائے پر ہائے رئے اخلاقیات اس نے آہستگی سے دروازہ کھٹ کٹایا نکاح کے بعد سے وہ اپنے کمرے میں بند تھی وقفے وقفے سے رونے کا شغل جاری تھا پھول دادی اور امی نے اسے کھانا کھلانے اور سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی پر وہ ابھی کچھ سمجھنے کو راضی نہیں تھی یوں بن مانگے بن چاہت کے اجانک سے کسی کے نکاح میں آ جانا ایسا تو کوئی بھی لڑکی نہیں چاہتی رات کا نہ جانے کونسا پہر تھا وہ تککے میں مو دیا ابھی بھی سزک رہی تھی جب اسے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی یقیناً پھول دادی ہوں گی جب تک میں انہیں اپنے ٹھیک ہونے کی تسلنی نہیں دوں گی وہ پریشان رہیں گی وہ اٹھی اور آنکھیں مسر کا صاف کرتے ہوئے بلپ چلا کر کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے اردزہ کو دیکھ کر اس کا دل دھک سر رہ گیا بے ساختہ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اپنے دھردھر دھڑکتے دل کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی اندر نہیں آنے دیں گی وہ بھاری آفاظ میں بولتا ہوا آہستگی سے اسے ایک طرف کر کے کمرے کے اندر داخل ہوا اور دروازہ بھیڑ کر بڑے سکون سے بینا دپٹے کے سامنے کھڑی لڑکی کا جائزہ لینے لگا جو سادہ سی گلابی رنگ کی فراک اور ہم رنگ تنگ پجامے میں ملبوس بینا دپٹے دات کے اس پہر اس کے سامنے کھڑی تھی آنکھوں میں خود بخود ملکیت کا احساس وہ بھڑنے لگا تھا آج تو اس کے دیکھنے کا انداز ہی کچھ اور تھا اس کی بولتی پرتپشت نگاہیں خود پر ملکوز دیکھ کر زرش کی پلکت جھکتی چلی گئی تھی اور دل تو ایسا لگ رہا تھا کیسے کہیں بھاگا چلا جا رہا ہو اتنا گھبرا کیوں رہی ہے وہ نرمی سے بولتا ہو آگے بڑھا بستہ پر پڑھا اس کا گلابی آنچل اٹھا کر اچھی طرح سے کھول کر اس کے نازک وجود پر اڑھا دیا انداز میں ایک عقیدت جی گئی اس کی سرکت پر ایک لمحے کا زرش ایک لمحے کو زرش کا درے دوبا تھا کہ وہ کب سے بینا دوبٹے اس کے سامنے کھڑی تھی وہ شرمندگی سے دوبٹا درست کرتی اپنا روح موڑ گئی کوئی بات نہیں کریں گی وہ نرمی سے اس کی پشت کے پیچھے آنچ کھڑا ہوا تو وہ سختی سے دوبٹے کے کنارے اپنی مٹھیوں میں بھیجتی ہوئی نفی میں سر ہلا گئی کچھ تو کہیں لڑنا ہے تو لڑ لیں وہ نرمی سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھتا ہوا اس کا روح اپنی طرف موڑ گیا زرش کے دل کی دھڑکہ نے حد سے زیادہ تیز ہو گئی تھی اس کے اس التفات و انداز پر آپ جائیں آسے وہ حمد کر کے بولی ایسے کیسے چلے جائیں نکاح ہوا ہے ہمارا ایک ملاقات تو بنتی ہے نا وہ جذب سے پڑ لہجے میں بولا اور یہی پر زرش کی بس ہوئی تھی وہ اپنی شرمہ حیاء کو بھاڑ میں جھوک دی اس سے دو قدم دور ہوئی آپ تو فضول میں فری ہو جا رہے ہیں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا میں فری ہونے والے لڑکوں کا دماغ درست کرنا اچھے سے جانتی ہوں شرافہ سے چلے جائیں ورنہ زرش نے اسے وارننگ دیتے ہوئے اپنی انگلی اس کے سمت اٹھائی تو ارد ازا کے دھیرے سے اس کی سمت سر جھکاتے ہو اس کی انگلی چھوڑ پوری کلائی تھام لی آپ کی کلائی خالی کیوں ہے وہ اس کی ساری باتیں نظر انداز کے نازک سی کلائی کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا میری کلائی میری مرضی زرش نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کی آپ میری دلہن ہے زرش اور میں نے سنا تھا کہ پاکستانی دلہنیں بھر بھر کا سوہاک کے نام کی چھوڑیاں پہنتی ہیں وہ اب اس کے دونوں ہاتھ تھام کا سوال کر رہا تھا زرش کی ہتیلیوں میں پسینہ پھوٹ پڑا اس نے بھلا کب ایسی بے باقی دیکھی تھی میں آپ کی دلہن نہیں ہوں وہ بڑی مشکل سے جان چھڑانے والے انداز نے بولی میرا خیال سے ہمارا نگاہ ہوا ہے جس سے آپ میری دلہن کے منصب پر فائز ہوتی ہیں وہ گھمبیر لہجے میں دھیرے سے اس کی کلائیوں کو جھٹکا دیتے ہوئے بولا تو پہلی بات زرش کو نئے رشتے اور اس کے قربت کا احساس ہوا تھا چھوڑے مجھے وہ اسے گرفت سے اپنے ہاتھ چھڑانے کو مچتے پہلے یہ بتائیں میرے نام کی چھوڑیاں میری دلہن کب پہنے کی وہ آج دیتے لہجے میں سوال کر رہا تھا اب یہ ہمارا صرف نگاہ ہوا ہے اور صرف نگاہ ہونے سے میں آپ کی دلہن نہیں بن سکتی تو پھر کیسے بنو گی کیا نکاح سے بڑھ کر بھی کچھ ہوتا ہے جب آپ کے پیرنس آئیں گے تب یہ بات کیجئے گا اور یوں زبدستی کے رشتوں میں ایسی جھوٹی محبت دکھانا اچھا نہیں لگتا وہ سختی سے بولی اس سے پہلے ارتزہ اسے جواب دیتا ہے اس کا فون بجھنا لگا وہ فون کی بیل کارڈ گیا تو فوری مسیج کا نورٹفیکیشن شو ہوا اور ہم اسے جلدی باہر آنے کا کہہ رہا تھا کہ فلیٹ کا وقت ہو رہا تھا ابھی میں جا رہا ہوں جلد ملوں گا وہ اس کے ہاتھوں کو نرمی سے دبا کر چھوڑتے ہوئے پلٹا اور تیز سے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد ساکت کھڑی زرش نے تیزی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنی کلائیوں کو دیکھا جہاں اس کا لمس ابھی بھی اس کی موجودکی کا احساس دلا رہا تھا کتے بتنمیز ہیں پھول دادی سے شکایت کروں گی وہ اپنی کلائیوں کی سرخی کو دیکھتے ہوئے بربڑائی اور سونے لیٹ گئے اس بات سے بے خبر کہ وہ واپس امبلی کا چلا گیا تھا صبح صبح کا وقت تھا چاروں طرف دھنسی چھائی ہوئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہلکی پھڑکی بندیں اس منظر کو پرکشش بنا رہی تھیں ارتضاء خان نیازی بالکنی میں کھڑا بارس سے بھیگتی سر سر سرکھ دیکھتے ہوئے اپنی زندگی میں یوں اچانک سے آ جانے والی تبدیلی پر بڑی گہرائی سے سوچ بجار کر رہا تھا زرش اس نے اپنے ماتھے پر موجود رگوں کو سہلایا کیا واقعی وہ اپنی زندگی میں ایک انجانی لڑکی کو شامل کر آیا تھا زرش ارتضاء نیازی اس کے نگاہوں میں اس لڑکی کا تپا ہوا چہرہ اگرا وہ تو پانی کی بوتل بھی ایسے دیتی تھی جیسے اس سات نزلوں پر احسان کر دی ہو کہ جب ہوں اچانک سے اس کی زندگی میں شامل ہو جانا وہ سر سے پاؤں تا اس کی زندگی کو اچھی طرح ہلا دینے کی صلاحیت رکھتی تھی اور اس کی اس صلاحیت سے وہ بہت خوبی واقع ہو چکا تھا وہ کمٹمنٹ نبھانے والا مرد تھا اپنی بات کا پکا جب اسے پھول دادری نے بتایا کہ زرش اور اس کی نسبت تو بچپن میں ہی ان دونوں کے والدین ان دونوں کے والد صاحبیں نے ٹھہرا دی تھی تو وہ اسی وقت خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکا تھا پر اس کا ارادہ پہلے واپس آ کر اپنے بابا حیات خان نیازی سے بات کرنے کا تھا پر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے حالات ہی کچھ ایسے بنے کہ اسے زرش کو فوری اپنے نکاح میں لینا پڑا اور پھر اسے یوں اکیزہ چھوڑ کر وہ پہلی پرائیڈ سے اپنے گھر آ گیا تھا کیا وہ خوش ہوگی ویسے اسے خوش تو ہونا چاہیے کہ اس کے لاجی رشتہ داروں سے اس کا پیچھا چھوڑ گیا وہ اپنی سوچوں میں مگن تھا جب باباکار سے حیات خان اس کے پیچھے آ کر کھڑ ہوئے اور آہستگی سے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا ابھی تمہاری مورے نے بتایا کہ تم رات کے آئے ہوئے ہو تو بیٹا جانی رات ہی کیوں نہیں ملے آپ سو رہے تھے مجھے آپ کو ڈسٹرپ کرنا اچھا نہیں لگتا بس آپ کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا وہ نرمی سے بولتا ہوا ان کے سینے سے لگا چلو اندر چلتے ہیں تمہاری مورے آج قیمہ پر ہٹا ناشتے پر خود بنا رہی ہیں وہ اسے ساتھ لئے اندر بڑھے اندر بڑے کمرے میں داخل ہوئے جہاں ایک سائٹ پر بڑی اسی کھانے کی ٹیبل اور دوسری طرف بھاری بھرکم سوفہ سیٹ رکھا تھا پرش پر ایرانی قالین دیباروں پر پینٹنگ یہ کمرہ نیازیوں کی امارت اور ثقافت کا مو بولتا ثبوت تھا چھئی تو جناب اب تک لے سے بہتنا ہیں کیسے لگیا آپ کو یہ اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا احساس ضرور کی جگہ جرمیلنگ کے لئے اپیسوڈ کے ساتھ تب تک لے اجازت دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپر لائکن کو بھی پریس کر دیجئے اللہ حافظ